دھرم نگری برندہ ون میں شادی سماروں کے دوران بچوں کی مدد سے چوڑی کی گھٹناوں کو انجام دینے والا گھروں سے کریہ ہو گیا ہے کچھ ایسا ہی معاملہ چھٹی کر روڑ اس در پریہ کاندجو مندر کے سمی برادہ ویلی ایم کچھ ہی دوری اس در ایک آشنا میں شادی سماروں کے دوران سامنے آیا ہے جہاں اگیا چوروں نے نگدی ایم جوہلی دی سہت لاکھوں کے مال پر ہاتھ صاف کر دیا گھٹنا کے سمبند میں پیردوں دوارہ اگیا چوروں کے خلاف پوتوالی میں تیری دی ہے جہاں ایک اور اگیا چور رادہ ویلی میں کوسی کلا نوازی جگدی چند کی بیٹی کی شادی سماروں کے دوران ایک بیک چوری کر کے لے گئی جس میں قریب سارے تین لاکھ روپے جیورات ایم ایک لائسینسی ریوالور تھی وہی سنتوج دھام میں بسیرہ ویہ کنٹ نوازی راکش اگروال کے پتری کی شادی کے دوران اگیا چوروں نے قریب تیس ہزار کی نگدی ایم سونے کی جویلری بھرے پیک کو پار کر دیا جس کی جانکری لگتے ہی ودو پکش کی لوگوں کو اتیتیوں میں ہرکم مجھ گیا جہاں انہوں نے میری جوم میں لگے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کھا گالا تو ایک پشور اور ایک یوگک ایسی دکھائی دیئے جو بقائدہ سوٹ پوٹ پہن کر اتیتیوں کی طرح آئے تھے لیکن دونوں ہی انجان ہونے کے کارن پیرد پکش دوارہ انہیں شک جتایا جا رہا ہے وہیں پولیس ماملے کی جانچ میں جھٹی ہوئی ہے یہ کیا نام ہے آپ کا میرے نام نکنچا کروال یہ کیا گھٹنا ہوئی تھی کل رات میں آپ کل ہمارے یہاں شادی کا فنکشن تھا میری شادی تھی تو کل ہمارے یہاں پر چوری ہوئی ہے لگ بلک دین ساڑھے تین لاتھی جس میں جھولڑی کا سیٹ تھا اور کیش تھا جو کی یہ گھٹنا ہوئی ہے فیرو کے ٹائم پر جو سی سی ٹی وی میں دیکھا گیا اس میں دو لڑکے دکھائی دیا ہے ایک لڑکا دھگوڑ دس سال کا دوسرا لڑکا پندرہ سے اٹھارہ سے سال تک کا ہے جو کی دونوں بیگ اٹھا کے گئے ہیں کہ کھا کے رہنے والے ہیں ہم برندہ بان کے بسیرہ بیکنٹ کے رہنے والے ہیں کی جگہ کی گھٹنا تھی یہ کریں یہ برندہ بان میں آشرا میں روپونی ویہار کے پاس کے لڑکنا ہے